نمسکار میں ہوں سمیر عباس سوتروں کے مطابق اس حملے میں پاکستانی سینکوں کا ساتھ آتنکیوں نے بھی دیا بھارت نے پاکستان سے اس حملے پر کڑا ویروت جتایا وہیں ویپکشی دلوں نے سرکار کے نرم رخ پر سوال اٹھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کیے وہ کائر ہیں رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح گھستے ہیں اچانک حملہ کرتے ہیں سیز فائر کی ساری شرطیں دوستی کے سارے وائدیں سب کچھ توڑ دیتے ہیں یہ پاکستانی سینہ ہے بے شرم اور کائر یہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ جمہو کشمیر کے پنچ علاقے کی پہاڑی ہے یہ نیانتر ریکھا سے اس پار بھارتی اکشیتر میں موجود لوہے کتار کی یہ باڑ ہے جو بھارت اور پاکستان کے اسی علاقے کو الگ کرتی ہے پاکستانی سینکوں نے اسی علاقے میں بھارتی سینکوں پر حملہ کیا یہ گھٹنا سوموار رات تقریباً دو بجے کی ہے بھارتی سینہ کے 21 بیہار یونٹ کے چھے جوان گشت پر نکلے ہوئے تھے انہیں امید نہیں رہی ہوگی تو ان پر اس طرح کا کائرانہ حملہ ہوگا سینہ کے ستروں کی مانے تو باڑ کے اس پار تقریباً چار سو میٹر اندر تکا کر اچانک پندر سے دیس پاکستانی سینکوں نے گشت کر رہی اس یونٹ پر حملہ بول دیا گولیوں کی تر تڑھاٹ سے پورا علاقہ گوج اٹھا حملہوروں نے ایک سوبیدار سمیت پانچ سینکوں کو شہید کر دیا حملے میں ایک جوان گھائل بھی ہوا یہ دھوکا تھا ویسا ہی دھوکا جیسا اس سال آٹھ جنوری کو اسی پونچھلاکے میں پاکستانی سینکوں نے ایک بھارتی سینک کا گلہ کاٹ کے دیا تھا پاکستان تب بھی ایسی کروڑتہ سے انکار کر رہا تھا اور اب بھی کسی بھی حملے سے انکار کر رہا ہے لیکن ستروں کی مانے تو پاکستانی سینکوں نے ایک بار پھر اپنی اس ناپاک حرکت کے لیے آتنکھوادیوں کی مدد لی ہے ستروں کے مطابق آٹھ جنوری کی طرح پاکستانی سینک کے جوانی سملے کو انجام دے نے آتنکیوں سے گھیرے ہوئے آئے تھے میپ کے ذریعے اس علاقے کی ستھیتی کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو پونچھلاکے سے تھوڑا آگے بڑھنے پر آتا ہے گلپور علاقہ یہاں سے تقریباً 300 میٹر کی دوری پر موجود ہے چک کا دبار یہاں سے تقریباً 500 میٹر آگے جانے پر سرلا گاؤ آتا ہے یہاں پر موجود ہے بھارتیہ سینک کی سرلا پوسٹ یہاں بیچ سے ایک دریہ بہتا ہے جبکہ اوپر کی طرف پہاڑیاں پار کرتے ہی پاکستانی کبزیولا علاقہ آ جاتا ہے تو بھارتیہ سینک کے قریب ہی ہے پاکستانی سینک کا علاقہ ستروں کی مانے تو پاکستانی سینک اور آتنکی اسی پہاڑی کو پار کر کے بھارتیہ ستر میں آئے انہوں نے نینتر ریکھا جہاں تقریباً 400 میٹر دور گرش کر رہے بھارتیہ سینکوں پر حملہ کر دیا اس کائرانہ حملے کے بعد ایک بار پھر پاکستان کی منشا پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ ہونے لگی ہے کیند سرکار نے اس حملے پر دکھ اور گصہ زہر کرتے ہوئے پاکستان کے جیپٹیہ ہائی کمیشنر کو طلب کر لیا اور ان سے اس کائرانہ کاروائی کا کڑا ویرو درج کر آیا سوال یہ ہے کہ آگر پاکستان نے اس کارتوٹ کو انجام کیوں دیا کیا اسے اس بات کے چنتہ نہیں کہ اس کارتوٹ سے بھارت پاک کے رشتوں پر فرق پڑے گا انٹینی خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس سال ستاون بار سیز فائر کا ان لنگھن کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آگر بھارت اس پر لگام کیسے لگائے گا سنسچ سے سڑک تک سرکار انہی سوالوں سے گھر گئی ہے اور tänش Powers یہ توہ وتک آپ جانتگی ایک تک اور کس Rama دلس سے اس کی طرف سے کیانتگی جانتگی مریست کیا یہ لئے سوالے паقی است کیا دلدن پاکستان اس کی بھائشہ میں یہاں بھی سہید جو آتاج وادیوں کا نیتا ہے وہ ابھی دورہ کر کے گیا تھا تو تب ہی سادھان ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہماری سہنکوں کی پانک کو سہید ہو گئے تو یہ تو پاکستان سے پوری کی پوری سیما کو خطرہ ہے سوتر بتا رہے ہیں کہ بھارتی سینہ پر آتنکیوں کے ساتھ مل کر حملے کرنا پاکستانی سینہ کی ایک بڑی ساجش کا حصہ ہے اس ساجش میں لشکر تیبہ جیسے محمد جیسے آتنکی سنکھنوں کو بھی پاکستانی سینہ نے اپنا ساجیدار بنایا ہے پاکستانی سینہ کی ایک پوری بریگیڈ ہے جو آتنکیوں کے ساتھ ملا کر بنائے گئی ہے آٹھ جنریر کو بھی بھارتی جوان کی بربر ہتیا میں اسی بریگیڈ کا نام سامنے آیا تھا سامنے آیا تھا کہ حملے کو لشکر تیبہ کے حافظ سعید کی دیکھریک میں انجام تک پہنچایا گیا تھا اب دیس پوچھ رہا ہے حاکر بھارت کو پاکستان پر سکتی دکھانے کے لیے کتنے اور جوانوں کی شاہدت چاہیے سوچنا کے انسار پاکستان سے جننے والی بھارتی سیماؤں پر حملوں کو تیز کرنے کے لیے بارڈر ایکشن ٹیم کو بنایا گیا ہے اس میں آئی ایس آئی پاکستانی سینہ لشکر جیش اور کئی آتنکی سنگٹنوں کے ہزاروں بریگیڈ کام کر رہے ہیں جو پچھلے کچھ سمیں سے بھارتی اچوکیوں پر گاتک حملے کرتے دکھ رہے ہیں ان گاتک حملوں کا بھارت نے کڑا ویروت تو جتایا ہے لیکن ان حملوں کو روکنے کے لیے بھارت سرکار کی طرف سے اب تک کوئی ٹھوس رن نیتی سامنے نہیں آئی ہے خالد حسین کشمیر آئی بین سیور اور اس بیس سینہ نے شہید جوانوں کے نام کے بارے میں بتایا ہے پنچ میں پاکستانی حملے میں جو پات جوان شہید ہوئے ان کے نام ہیں نائک پریم ناتھ سنگھ لانس نائک شمبو شرن رائے نائک مانے کنڈلک کیربا تمام وہ جوان ہیں جو پاکستانی جوانوں کے کائرانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں سپاہی رگونندن پرسات اور سپاہی وجہ کمار رائے بھارت کے ان جوانوں کی شہادت کو ہم سلام کرتے ہیں اور ہمارے سمادہ تھا پاون شرما نے پنچ کے اس علاقے کا جائزہ لیا جہاں پاکستانی حملے میں پانچ جوان شہید ہو گئے ایک بار پھر پاکستان نے بھارتی جوانوں پر حملہ کیا ہے پنچ کے چکانز آباغ علاقے میں پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم جس میں لشکر جیش محمد حضر مزاہدین کے اتنگ کی شامل تھے انہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے جس میں بھارتی سینہ کے پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں یہ حملہ سنجکت حملہ تھا جس میں بارڈر ایکشن ٹیم کے ساتھ پاکستانی سینہ کے جوان بھی شامل تھے اور جو خبر یہ آ رہی ہیں کہ لگا بیس کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے سائلنٹ اٹیک کیا ہے بھارت کی پوسٹ کے اوپر اور اس پوسٹ کے اوپر جو اکی بھی ہار ریزیمنٹ ہے اس کے جوان جو وہاں پر ایمبوش پارٹی کے لیے تیناتے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے جس میں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں ایک جوان وہاں پر گائل ہوئے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے پونچ کے مینڈر علاقے میں پاکستانی سینہ کی جو بیٹ ایکشن ٹیم ہے اس نے حملہ کیا تھا اس میں دو جوانوں کو وہاں پر شہید کیا تھا اور ان کے گردنے کاٹ کر لے گئے تھے حالانکہ پونچ کا جو چکاں کا باغ علاقہ ہے وہاں پر بھارت کی پوسٹی اور سرل ہے اس کے اوپر بلکل سامنے پاکستان کی ایک پوسٹ تھی گرد جہاں سے ان کے جوانوں نے پوری پوسٹ کو گھر کر حملہ کیا جس میں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں دونوں طرف ابھی تناب بنا ہوا ہے حالانکہ پونچ کے چکاں کا باغ علاقے میں سینہ نے کسی کو بھی آگے جانے کے لیے منع کر دیا ہے کیمرامین راجوی کے ساتھ پاون شرما پونچ آئی بی این سیبن اور وہیں یو پی اے کی جہر برسن سونیا گاندی نے بھی اس مسئلے پر کھیج جاتا ہے سونیا گاندی نے کہا ہے کہ بھارت ایسے کائرانہ حملے سے ٹوٹے گا نہیں سونیا نے اس معاملے میں سرکار سے اچھت کاروائی کرنے کی مانگ کی اور اس وقت ہم سیدھے رکھ کر سکتے ہیں اپنے سموان داتاؤں کا دلی سے پرشانت ہمارے ساتھ ہیں وہیں کشمیر گھاٹی سے خالد حسین ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں خالد امید تو یہ جتائی جاری تھی نواز شریف کے ستہ نشی ہونے کے بعد کہ حالات صدریں گے لیکن یہ تو ٹھیک اس کے الٹ ہو رہا ہے کل رات کے بارے میں سینہ کے آپ کے ستروں سے کوئی جانکاری مل پائی ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا جس کے بعد یہ حملہ ہوا دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی کہ رشتے جو صدرنے کی امید تھی آپ بگڑتے دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں شریف نگر ہو یا کشمیر ہو یا پھر جمعہ ہو ہر طرف سے پاکستان جو ہے کہیں نہ کہیں اس کی ایک گھٹنا سامنے آتی ہے اس کے ناپاک ارادے سامنے آتے ہیں اور وہی ناپاک ارادہ کل اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اس پار آ کر حملہ کیا ہے چوکی پر جو ہماری ستروں سے بات ہوئی جو ہمیں گیان ہوا ہے وہاں پہ گھٹنا کا قریباً رات کے ایک سے دو بجے کے بیچ ایک سرلا پوسٹ جو پنچ چکندہ واگ میں ہے وہاں سے آرمی کی پیٹرولنگ چھے جوان تھے اکیس بہار کے جو پیٹرولنگ پہ تھے انہیں چار سو میٹر اندر آ کر لگ بگ جو ہے پاکستانی سینہ جس میں بارڈر ایکشن ٹیم جو انہوں نے بنایا ہے جو سوچنا کے انصار جس میں پاکستانی سینہ اور لشکر جیش حزب سبھی ملٹن سنگٹنوں کے لوگ پر پاکستانی سینہ کے اندر وہ کام کرتے ہیں انہوں نے انہیں گیرہ اور اس کے بعد اندر دن گولیاں چلائی اور اس میں پانچ جوان وہیں شہید ہوئے ہیں اور ایک بری طرح سے گائل ہوئے اس گھٹنا کے بعد پھر وہ سرحد کو پار کر کے اپنی سیما کے اس طرف چلے گئے خالد بہت سنشے پہیں آپ سے جانا چاہیں گے ایک سوال کا جواب اب سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آتنگ کی ہو سکتے ہیں جو کی پاکستان فوج کی وردی پہن کر آئے تھے جنہوں نے اس حملے کو انجام دیا ہے اس بات کی کتنی سنبھاونا ہے دیکھیں یہ کافی کٹھن ہے کیونکہ جب بھی ملٹنٹس جو ہیں انہیں کروس کرنا ہے ایک لائن کو اور اس لائن کو گارڈ کرتے ہیں دونوں طرف کے سینک چاہے پاکستان کے ہو اور ہندوستان کے ہو اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی دیش کے سینکوں کے سہیوگ کے بینہ کوئی آدمی دوسری سرحد میں چلا جائے اور سیم ستیتی یہاں پہ رہے جب تک پاکستان کے سینہ کا سہیوگ نہیں ہے تب تک اگر ہم مانے کہ ملٹنٹس نہیں یہ حملہ کیا ہے لیکن سہیوگ ضرور پاکستانی سینہ اور آئیس آئی کا را ہے کیونکہ ان کے سہیوگ کے بغیر وہ لوگ اس پار آئی نہیں سکتے بلکل یہ ممکن نہیں تھا خالد بنے رہے آپ بہرے ساتھ پرشان بھی دلی سے موجود ہیں پرشان تھا رکشہ منتری کا یہ جو بیان آیا ہے خالد بھی اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ایسی سنبھاونا نہ کے برابر ہے کہ پاکستان بھی فوج کی ملی بھگت کے بینہ کچھ ہوا ہوگا ظاہر ہے وپکش اس پر حملہ بولے گا ہی بولے گا کیا یہ مانا جائے کہ اس بار بھی صرف راج نیتی ہی ہوتی رہے گی یا پھر سرکار واقعی پاکستان کو اس حملے کے بعد کوئی کڑا میسج دینے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے جی دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک اس معاملے کا سوال ہے سرکار سے جو سنکیت ملے ہیں کیول کوٹ نیتی کا سطر پر اس پورے معاملے کو سنی پٹنے کے تیاری ہے سرکار کی اور کچھ دیر پہلے پاکستان کی جو ڈپٹی ہائی کمیشنر ہے بھارت میں ان کو بلائے گیا تھا اور ویروت درز کروائے گیا ہے لیکن سمیر آپ سمجھ سکتے ہیں جب اتنا بڑا پانچ سینک مارے گئے ہیں تو سرکار کافی دباؤ میں ہے سنسط کا سطر چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے سبھی سیاسی دلوں کی پتکریہ آئی ہے خود سرکار کے منطری فاروق عبداللہ نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر ایسا معاملہ چلتا رہا ہے اس طرح سے چلتا رہا تو آگے چل کر بھارتی سینکوں کو خود نیانترن میں رکھنا مشکل ہو جائے گا تو سرکار دباؤ میں ہیں بی جے پی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا چلتا رہتا ہے تو آکر باچیت کا کیا مطلب ہے لیکن سرکار مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں خاص کر جو تازہ معاملہ ہے اس کو کوٹنی تک سطر پر ہی نیبتنی کے تیاری کر رہی ہے اور حالکہ بھارتی جنتہ پارٹی سہید کئی نیتاؤں نے یہ مانگ کی تھی کہ پاکستان سے باچیت روکی جائے برکل بپکشکورہ لامبن نظر آرہا ہے ویروز ظاہر ہے ہوگا ہی پانچ جوانوں کی ہماری شہادت ہوئی ہے بہت بہت شکریہ پرشانت آپ کا اور خالد حسین آپ کا ہمارے ساتھ اس باتچیت میں جڑنے کے لیے تو کیا بھارت پر حملہ نواز شریف کے کے پلان کا حصہ ہے پاکستان کی اس ناپاک کرتوت نے ایک بار پھر بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے ایک انگریزی اخبار کی خبر کے مطابق بھارت سرکار کو ایسی جانکاری ملی ہے کہ نواز سرکار کشمیر مدے کو پھر سے گرمانے کی رنیتی بنا رہی ہے پردھان منطری کاریالے نے اس قفیہ جانکاری کے آدھار پر ہی اپنی رنیتی کاروں کو آگے کی یوجنہ بنانے کے لیے کہا ہے دیکھئے آخر کیا ہے نواز کا کے پلان تیسری بار پاکستان کی سکتہ پر قابض ہوئے پردھان منطری نواز شریف کے ایجنڈے میں کشمیر بہت اہم کسی بھی حال میں کشمیر مدے پر وہ بھارت کو دباؤ ملانا چاہتے ہیں اس لیے بھارت کے ساتھ ہمن کی بات کرنے والے شریف نے ایک گزی سنبھالتے ہی کشمیر کے لیے ایک خطرناک پلان بنایا نام رکھا کے پلان کے یعنی کشمیر پاکستان کی باگ دور پھر سنبھالتے ہی نواز شریف نے کشمیر مدے کو ڈیل کرنے کے لیے پردھان منطری کاریالے میں الگ سے کشمیر سیل بنایا کشمیر مدے کو لگاتار اٹھانے کا دمہ اسی وشیش سیل کو دیا گیا سوطروں کی معنی تو پردھان منطری کاریالے میں بنا کشمیر سیل جس نئی رننیتی کے ہر قدم کو تیہ کرے گا اور سیدھے پردھان منطری کو ریپورٹ کرے گا نواز شریف نے اپنے مکہ صلاحکاروں اور پارٹی کو اس مدے کو زور شور سے اچھالنے کو کہا ہے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف اور ان کے منطیوں کی بھومی کا اس میں کہیں نہیں دکھنی چاہیے مطلب صاف ہے کہ کچھ بھی کرو پر نواز شریف پر شک نہ جائے پاکستان کی چھوی صاف دوسری بنی رہے نواز شریف سوچ رہا ہے کہ میں مسٹر کلین نہ ہوں سو یہ پلان ایسا ہے کہ آپ کشمیر میں جو مرضی کرو گھوڑینا ہے کشمیر کو ازاد کرانا ہے انفلٹریشن ہندوستان میں کرانی ہے بھارت سرکار کو جو سوچنائیں ملی ہیں ان کے مطابق کشمیر سل کا مکھے کام انتراشتری اسطر پر کشمیر مددے کو اٹھانا ہے یہی نہیں برسلز لندن واشنگٹن نیو یورک اور ٹورنٹو میں کشمیر مددے کو اٹھانے کے لیے خاص طور پر آئی ایسای کو سکری ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے اس پرچار کو انجیو اور کشمیر سمرسد سنگٹوں کے ذریعے تیزی سے پھیلانے کو کہا گیا ہے اس پورے پرچار میں پیسے کی کمی نہ ہونے دینے کا خاص نردیش آئی ایسایی کو دیا گیا ہے سرکار کے کسی بھی ویبھاگ یا منتری کو بھارت ویروضی بیان دینے سے بچنے کو کہا گیا ہے لیکن یہ بھی سنشک کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ حافظ سعید جیسے آتنگ کی بھارت ویروضی پرچار اور حرکتیں جاری رکھیں سیمیہ پار سے گھوپیٹ میں کمی کرنے لیکن گھاٹی میں آتنگ کی بارداتیں بڑھانے کے نردیش دیا گئے ہیں گھاٹی میں بڑھتی آتنگ کی گھٹناوں کو اس تھانیے رنگ دینے کے نردیش دیا گئے ہیں بھارت کے ساتھ کشمیر مدی پر باتچیت کی پہل کر بھارت پر انتراشتری دباؤ بڑھانے کی اس سادش کی بات کہی گئی ہے یورپ اور امریکہ میں سکریہ کشمیری سنگٹنوں کے ذریعے بھارت پر دباؤ بڑھانے کی سادش بھی اس میں شامل ہے ستمبر میں ہونے والی سنگٹراشترو مہا سبھا کی بیٹھک کے دوران بھارت اور پاکستان کے پردھان منتریوں کی ملاقات ہونی ہے اس ملاقات سے دونوں دیش کافی امیدیں لگائے ہوئے ہیں اس کے باوجود ساؤڈ بلوک چوکس ہے ساؤڈ بلوک اس نشکش پر پہنچا ہے کہ اسلام آباد سے کسی بھی طرح کی بات کرنے سے پہلے نواز شریف کے کشمیر پلان پر نظر رکھنی ہوگی صاف ہے بھارت سے شرافت دکھا رہے شریف اصل میں کچھ اور ہی منشا رکھتے ہیں بیرو ریپورٹ آئی بی این سیون اور وہیں پاکستان نے حملے کی سازش سے انکار کیا ہے پاکستان کی طرف سے جاری بیان میں اب سے تھوڑی دیر پہلے کہا گیا ہے کہ بھارتیہ میڈیا میں چل رہی ان خبروں کا پاکستان کھنڈن کرتا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاک سینیکو نے پنچ سیکٹر میں ایل ایسی پار کر بھارتیہ سینیکو کی ہتیا کر دی یہ آروپ نرادھار اور تتہین ہے پاکستان سی اسپائر سمجھوتے کا سممان کرتا ہے اور اس کا پالن کرتا ہے پاکستان اس بات کی ضرورت پر بل دیتا ہے کہ ہمیں اپنے سینے ویوستہ کو اور مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ایسی غلط رپورٹ جو پورا ماحول خراب کر سکتی ہے اس سے بچا جا سکے پاکستان بھارت کے ساتھ رشن آتمک نرنتر اور بہتر رشتوں کے لیے وچن بند ہے اور اس کے لیے جلد باتچیت کی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہیے یہ ضروری ہے کہ دونوں دیش ماحول کو بہتر بنائے رکھنے کی گم بھیڑتا سے کوشش کرتے رہے اور نکاراتمک پرچار سے بچیں یہ کہنا ہے پاکستان کا تو مو پر میٹھا بننے کی کوشش پاکستان کی طرف سے لگاتار جاری ہے لیکن پاکستان پیٹ میں چھوڑا بھوکنے سے بھی باز نہیں آرہا ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں